بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں عتیق چودری آج ہم ڈسکس کریں گے پوری دنیا میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے دس دسمبر کو پوری دنیا میں انسانی حقوق بنیادی انسانی حقوق ازادیہ ظہار رائے اور ہر شخص پوری دنیا میں قررہ عرض پر رہنے والے شخص کو حقوق دینے کا دن منایا جاتا ہے مگر بدقسمتی سے پوری دنیا میں آج بھی انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے کشمیر ہو فلسطین ہو شام ہو لیبیا ہو مصر ہو ایران ہو سعودی عرب ہو پاکستان ہو یا دیگر دنیا کے ممالک ہیں بلخصود یورپی ممالک وہاں پہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے چین میں انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے تو گو کہ دنیا کے ہر خطے میں بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے طاقتور کمزور کا حق دبا رہا ہے ہر ظالم مظلوم پر آج بھی ظلم کر رہا ہے دنیا کے طاقتور حکمران اپوزیشن کی عام آدمی کی آواز کو دبا رہے ہیں یہ وہ مسئلہ ہے جو آج بھی جاری ہے اب ہم جائزہ لیتے ہیں کہ اس سال 2022 کا ہیمن رائٹس ڈے کا تھیم کیا ہے ہیمن رائٹس ڈے کا تھیم ہے دیگنٹی فریڈم اینڈ جسٹس فار آل یہ اس سال کا تھیم ہے پوری دنیا میں جو ہیمن رائٹس ڈے منایا جا رہا ہے تو یہ دن جو تھا 1948 میں جو بیسک یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیمن رائٹس اڈاپٹڈ بائی در جنوائٹی نیشن جنرل اسمبلی ان نائنٹین فورٹی ایٹ یہ وہ ڈیکلریشن ہے جس کو حوالے سے آج کا دن بھی منایا جا رہا ہے اسی بنیاد پہ یہ بنایا جا رہا ہے اس میں بنیادی اگر ہم انسانی حقوق کا جائزہ لیں تو اس میں چند ایسے حقوق ہیں جن کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہیں فارغیمپل سیاسی حقوق ہیں کسی بھی شخص کے سیاسی حقوق ہوتے ہیں معاشی حقوق ہیں اس کے بعد ازادی اظہار رائے ہے پھر آپ کو مومنٹ کی ازادی ہے فریڈم آف تھوٹ ہے فریڈم آف ایکسپریشن ہے اس کے علاوہ آج کے دور میں دیکھیں تو ڈیجیٹل ٹرائٹس کا فریڈم ہے ازادی ہے یہ بنیادی انسانی حقوق میں ہے اس کے بعد روزگار حقوق کا ذریعہ ہے پھر اس کے علاوہ جوب کرنے کی ازادی ہے سیاسی جماعت بنانے کی ازادی ہے سیاست میں حصہ لینے کی ازادی ہے رنگ نسل مذہب کے بغیر کسی بھی تفریق کے بغیر آپ کو مذہب اڈاپٹ کرنے کی ازادی ہے کسی شخص پر کسی مذہب کا جبر نہیں ہو سکتا کہ اس نے کونسا ریلیجن اپنانا ہے یہ سب بنیادی انسانی حقوق ہیں ان بنیادی انسانی حقوق کا آغاز تو طائدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مساق مدینہ سے ہوا دنیا کا سب سے بنیادی جو انسانی حقوق کا چارٹرد ہے وہ خطبہ حجت الVIDA ہے حضور طائدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا سب سے بڑا انسانی حقوق کا چارٹرد آج سے چودہ سو سال پہلے دیا تھا جب طائدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دنیا میں کسی عجبی کو عربی پر کسی عربی کو عجبی پر کوئی فوقیت نہیں ہے اس کے علاوہ آپ نے رنگ نزل نسل مذہب اس کی پیکٹیکل ایگزیمپل ثابت کی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں حبشہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بھی تھے حضرت عمر فاروق بھی تھے اس وقت کے مالدار حضرت عثمان غنی بھی تھے حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے اس کے علاوہ بہت سارے غلام بھی تھے آپ کے صحابہ میں مگر ان میں کوئی تفریق نہیں تھی سب حضرت عاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب ایکول تھے برابری کے بنیاد پہ تھے تو آپ نے دنیا میں ایک ایگزیمپل سیٹ کی اسی طرح جسٹس کے حوالے سے حضرت عاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزیمپل آج بھی ہیں آپ نے فرمایا تھا کہ حضرت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی اگر وہ بھی کوئی جرم کرتی ہے تو اس کو بھی ایکول سزا ہوگی تو اسلام میں جو انصاف جسٹس فریڈم آف تھارٹ بنیادی انسانی حقوق ایکویلٹی سب سے پہلے اسلام نے اس کو کی مگر دنیا نے اس کو نائنٹین فورٹی ایٹ میں اڈاپٹ کیا اس سے پہلے بھی یورپ میں کچھ اس حوالے سے ورکنگ ہوئی مگر دوسری جنگ عظیم کے بنیاد پوری دنیا نے محسوس کیا کہ ان وائلیشن کے حوالے سے قانون سازی ہونی چاہیے تو پھر ایک پوری دنیا کے ممالک جتنے بھی یورپ کے تھے ممبر انہوں نے اس ونیورسٹری ڈیکلیشن پہ سگنیچر کیے پاکستان میں بھی اس حوالے سے بہت زیادہ ورکنگ ہوئی پاکستان میں قومی کمیشن برائے انسانی حقوق ایکٹ دو ہزار بارہ میں بنایا گیا انسانی حقوق کمیشن کو انسانی حقوق کے فروغ تحفظ اور اس کی مکمل کمپلیمنٹیشن ایمپلیمنٹیشن کے اختیارات دیا گیا ہیں بہت زیادہ اختیارات دیا گیا ہیں پاکستان کے آئین اور بینلقوامی ڈیکلیشن کے اکارڈنگ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جن کے پاکستان میں انسانی حقوق کی وائلیشن کی ہم تذکرے ذکر سنتے رہتے ہیں لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم کشمیر کی کشمیر پوری دنیا کی عالمی طاقتیں جو کہتی ہیں کہ انسانی حقوق ہونے چاہیے مگر جب بھی طاقت اور ممالک کی بات آتی ہے تو وہ ظلم و جبر ستم ان کا جاری رہتا ہے اگر ہم دیکھیں کشمیر میں تو بھارت وہاں پہ بہت زیادہ انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہا ہے خواتین بچوں کے حقوق زب دیا جا رہے ہیں خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جبر ہو رہا ہے بچوں کی آنکھوں میں بیلٹ گنز کے ذریعے ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے نسل کشی ہو رہی ہے اس کے علاوہ سیونٹی فور یئرز ہو گئے ہیں مگر اس کے باوجود بھی کشمیر میں انسانی حقوق کی وائلیشن ختم نہیں ہو سکتی یو این کی اپنی قراردادی ہیں کہ کشمیر کو ازادی جو ہے اپنی ویل کے مطابق کشمیریوں کے مطابق ان کو رہنے کی ازادی ہوگی مگر اس حوالے سے آج تک کوئی ورکنگ نہیں ہو سکی عالمی پرادری اس کے خموش ہے یو ایس اور جتنے بھی مغربی جمہوریت کے چیمپین ہے عالمی چیمپین ہے وہ اس سلسلے میں کیوں خموش ہو جاتے ہیں انڈیا وہاں پر نسل کشی کر رہا ہے مسلمانوں کی وہاں سے دوسری قوموں کو لاکے آباد کیا جا رہا ہے زبردستی وہاں پر تناسب آبادی کا چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے علاوہ تعلیم کی ازادی نہیں ہے انٹرنیٹ ڈیوز کرنے کی ازادی نہیں ہے اس کے علاوہ صحت کی سہولیات نہیں ہے انصاف نہیں ہے جسٹس نہیں ہے پولیسنگ پروپر نہیں ہے اس کے باوجود عالمی برادری کشمیر کے انسانی حقوق پر آواز نہیں اٹھا رہی اس طرح فلسطینیوں کے حقوق گزب کیے جا رہے ہیں اسرائیل بار بار حقوق گزب کر رہا ہے مگر عالمی برادری خموش ہے اسی طرح روس یکرین وار میں انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے شام میں لیبیا میں چین میں امریکہ میں برطانیہ میں یورپ میں انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے مگر نام نہاد عالمی حقوق کی تنظیمیں اس پر خموش ہیں سمجھ سے باہر ہے اسی طرح اگر ہم کشمیر کو سپیشلی دیکھیں تو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنایا ہوا ہے بھارت نے ہندو انتحاب سندھ ہے آر ایس ایس ہے وہ جبری مذہب کو تبدیل کرا رہے ہیں مذہبی مقامات کے تقدس کی پمالی ہو رہی ہے مذہبی مقامات کو انڈیا میں مندہم کیا جا رہا ہے ہندو ہیں انہوں نے بہت زیادہ مسلمانوں کے خلاف کہلیں اقلیتوں کے حقوق کی وائلیشن کر رہے ہیں وہ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو بھارتی پارلیمنٹ میں دوزار انیس میں متنازہ سیٹیزن ترمیمی ایکٹ پاس کیا جس کی وجہ سے بھارت میں مقیم مسلمان مہاجرین سے بھارت کی شہریت چھین کر انہیں بے دخل کرنے کا عمل بھی جاری ہے یہ بھی ہندو انتحاب سندھ جب سے موڈی آئے ہیں تو اس طرح کے ایکٹ بھی بن رہے ہیں اس کے علاوہ پھر آرٹیکل 370 کشمیر میں نافذ کیا گیا جس کی وجہ سے بہت زیادہ کشمیریوں نے مضاہمت بھی کی مگر اس پر کچھ نہیں ہو سکا اب ہم آتے ہیں پاکستان کی طرف پاکستان میں بھی کہنے تو آئین پاکستان کے آرٹیکل پہلے جو چالیس آرٹیکل ہیں اس میں 1973 کے آئین پاکستان میں بنیادی انسانی حقوقت تحفظ کیا گیا ہے آئین پاکستان کا آرٹیکل 14 اس بات کی گرنٹی دیتا ہے اس بات کی زمانہ دیتا ہے کہ ہر شہری کی پرائیویسی ہے اس پرائیویسی کو سیف کیا جائے گا مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہر شخص کے موبائل ٹیپ ہو رہے ہیں لوگوں کی آرڈیو ویڈیو کالز ریکارڈ ہو رہی ہیں یہ کون کر رہا ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہے اس کے علاوہ ہر شہری کو جسٹس ملے گا آئین پاکستان کے آرٹیکل میں مینشن ہے مگر انصاف نہیں مل رہا اس کے علاوہ ہر شخص کو روزگار کا حق ملے گا وہ پاکستان میں جس طرح کے استحصال ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہیں آئین پاکستان کے آرٹیکل 37 آرٹیکل 38 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ریاست ہر قسم کے استحصال کا خاتمہ کرے گی ہر شہری کو بنیادی انسانی حقوق ملیں گے ہر شہری کو تلیم صحت کی میاری سہولیات ملیں گی آئین پاکستان کے آرٹیکل 25 کے تحت ہر شہری کو تلیم کا حق ملے گا تلیم مفت ملے گی آئین پاکستان کے آرٹیکل 19A کے تحت ہر شخص کو فریڈم آف ایکسپریشن فریڈم آف تھارٹ ازادی اظہار رائے ہوگی میڈیا کو ازادی ہوگی اس کے علاوہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 9 10 11 اس کے تحت ہر شہری کو اپنا اگر کوئی مقدمہ بنتا ہے تو اس میں اپنے دفاع کا حق حاصل ہوگا اپنی وضاحت دینے کا حق حاصل ہوگا اس کے علاوہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 5 کے تحت ریاست ہر شہری کے حقوق کا تحفظ کرے گی ہر شہری قانون کی نظر میں برابر ہوگا مگر پاکستان میں یہاں پہ جگیردار سرمایہ دار وڈیرے، لٹیرے، چور، ڈاکو، کرپٹ مافیاز اس ملک پہ اقتدار پر مالک ہیں وہ اس ملک کے عام شہریوں کے حقوق غزب کرتے ہیں بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے اندرونے سندھ ہو جنوبی پنجاب ہو خیبر پختونخواہ کے کچھ علاقے ہوں وہاں پہ خواتین کے ساتھ جبری شادیاں کروائی جاتی ہیں خواتین کے ساتھ ونی کیا جاتا ہے وہاں آج بھی کاروکاری جو ہے وہ جاری ہے اس کے علاوہ جبری اغوا کے مقدمات بہت زیادہ ہیں خواتین کے اغوا کے ہیں بچوں کے اغوا کے مقدمات ہیں بچوں کے بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کے علاوہ وہاں پہ لوگ سے جبری محنت مزدوری کروائی جاتی ہے ان کو پراپر ان کی پرائس نہیں پیگی جاتی جو ان کا معافضہ بنتا ہے وہ نہیں دیا جاتا زمینوں میں زبرستی کام کروائی جاتا ہے اس کے علاوہ غلامی کی بطرین مثال ہے جو آج بھی جاری ہے اندرون سندھ میں کشمیر میں اور پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں اب بھی جاری ہے اس کے علاوہ طاقتوار جو ہیں ان کو انصاف بہت جلد مل جاتا ہے جبکہ کمزور مرگی چوری کا اگر پرچہ ہو جائے تو اس کے لیے پانچ سال جیر رہتا ہے سیکل چوری کے مقدمے میں دس سال سال لوگ جیر رہتے ہیں مگر عربوں کھربوں کی کرپشن کرنے والے لندن اور امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں دبائی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کے علاوہ پاکستان میں عام آدمی کو انصاف نہیں ملتا اگر ہم دیکھیں مجودہ حال میں آزم سواتی صاحب شباز گل صاحب اور بہت سارے لوگوں پر جبری سیاسی انتقامی کاروائیاں ہوئی ہیں بغاوت کے مقدمات ہوئے ہیں بہت سارے جو سیاستدان ہیں ان کے خلاف بلکسوس آپوزیشن کے خلاف مقدمات بن رہے ہیں ان کو انصاف نہیں مل رہا بنیادی انسانی حقوق کو دبایا جا رہا ہے ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے انٹرنیٹ کو بند کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر قدرنے لگائی جا رہی ہیں میڈیا پر قدرنے لگائی جا رہی ہیں اگر ہم دیکھیں تو جمہوریت کی جو بنیاد ہے وہ ازادی اظہار رائے ہے وہ ازادی اظہار رائے ہے وہ اپنے ووٹ کی ازادی ہے مگر پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو انتخابی نظام جو ہے وہ سرمایہ درانہ نظام بن چکا ہے جہاں پہ طاقتور کا یہ محافظ نظام ہے اشرافیہ کا نظام ہے جس میں عام آدمی اپنا ووٹ کا جو حق ہے وہ ازادی سے نہیں کائل سکتا اس پہ بہت ساری پربندیاں ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو سیاسی طور پہ میڈیا کو ازادی نہیں ہے میڈیا پر بہت ساری قدرنیں ہیں صحافیوں پر پربندی ہے ان کو آفر کروایا جا رہا ہے عشر شریف صاحب کی شہادت ہوئی ان کو اسیسینیٹ کیا گیا عمران ریاض ہوں سمی ابراہیم ہوں ڈاکٹر موید پیرزادہ ہوں بہت سارے صحافیوں پر ایف آئی آرز ہو رہی ہیں یہ بھی بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن ہے ازادی ازائر رائے پر قدرنیں ہیں میڈیا کی ازادی پر قدرنیں ہیں جمہوریت کے ہم دعوے تو کرتے ہیں مگر جمہوریت صحیح معنوں میں نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو رنگ نسل مذہب اس کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہونی جائی مگر ہمیں بہت ساری نظر آتی ہے پاکستان میں بلوچستان میں اگر ہم دیکھیں تو قبائلی علاقہ جات کے ساتھ جس طرح کا رویہ اپنایا جارہاں مناسب نہیں ہے بہت سارے لاپتہ افراد ہیں جو آج تک ان کا سراغ نہیں مل سکا لاپتہ افراد کا کمیشن بھی بنا مگر کچھ نہیں ہو سکا سپریم کورٹ میں بھی بات گئی انسانی حقوق کی کمیٹی میں بھی بات گئی مگر اس پہ کوئی عمل درامت نہیں ہو سکا اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے مزاروں کے ساتھ ہم نے اکاڑا کینٹ میں دیکھا بہت ساری جگہوں میں دیکھا مزارے جو ہیں وہ شور مچا رہے ہیں مگر ان کی زمینوں پر قبضہ کر رہی ہے پاکستان کی طاقتور ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں اب ماورہ آئین قتل جو مقدمات ہیں اس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کراچی میں ہم نے دیکھا کہ رو انوار کا کیس بہت سامنے انہوں نے کتنے لوگوں کو مرڈر کیا نقیب اللہ محصول کا کیس ہمارے سامنے ہے اس کے علاوہ شباہ شریف صاحب کے حوالے سے بہت سارے مشہور ہیں کاتانہ جو اٹیکس ہیں انہوں نے کروائی ہیں پھر بہت سارے ہم نے دیکھا ہوگا کہ جالی پولیس مقابلے یہ بھی انسانی حقوق کی وائلیشن ہے اگر کسی نے جرم کیا تو آئین اور قانون کے تحت ان کو سزا دی جائے مقدمات چلے بقیدہ اس میں ان کو اپنے حق کے دفع دیا جائے تو یہ سب بنیادی انسانی حقوق ہے مگر بدکسنتی سے پاکستان میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے بہت سارے قوانین بنے بہت سارے ایکس بنے مگر پھر بھی بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ان کی وائلیشن ہو رہی ہے دومیسٹک وائلینس آج بھی پاکستان میں جاری ہے یہ ساری چیزیں ہیں جو انسانی حقوق ہیں مگر اب ہمیں باتوں سے نکل کے عمل درامت کی ضرورت ہے کہ ان انسانی حقوق کی وائلیشن کو ختم کیا جائے اور ہر شخص کو بنیادی انسانی حقوق جو آج کے جدید دور میں حاصل ہیں ان کو دیے جائیں اور پاکستان میں ہر شخص کو انصاف ملے روزگار ملے صحت تعلیم کی میاری سہولیات ملیں اور برابری کے بنیاد میں ملیں ہر شخص کو بلا رنگ و نسل مذہب تفریق صوبائی لسانی تصب کے بغیر ہر شہری کو بنیادی انسانی حقوق ملنے چاہیے اس حوالے سے ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے بتائیں گے کہ بروجستان میں خیبر پختونخواہ میں کراچی میں کس طرح انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے بہت شکریہ